Confidence Interval اور بیٹا 1 اس کا ڈائریکٹ پارمولہ بتا دیتا ہوں یہ برابر ہوتا ہے بی پلس مائنس تی الفا بائی 2 اور ایس آف بی ون بی ون تو آپ کو بتا ہے 5 تھی ہماری اس کے مطابق اور تی الفا بائی 2 الفا چلیں 0.05 رکھتے ہیں تو تی الفا بائی 2 یعنی تی 0.025 اور ڈگری آف فریڈم بھی آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر آپ کے 8 مائنس اور 10 مائنس 2 یعنی 8 ہی ہوں گے تو یہ 8 ہوں گے آپ کے ڈگری آف فریڈم اور اس کے بعد آپ یہ ویلیوز پٹ کریں اس کے اندر ایس آف بی ون کی ویلیو بھی آپ کو گیون ہے اوپر اس کے برابطی ہے ایس آف بی ون کی ویلیو ایس آف بی ون ہم نے کلکلیٹ کیا تھا جو کے برابط 0.5803 0.5803 0.5803 تو اب آپ بی ون پلس مائنس تی الفہ بی 2 times s of بی ون یا یہ کیا آرہی تی 0.025 یہ ویلیو ہم نے ابھی ابھی نکالی اوپر so this value was basically equal to 2.306 2.306 ہاں 2.306 306 yes yes یہ ویلیو ہے آپ کے پاس تو اب آپ جو ہے وہ 5 پلس مائنس 2.306 multiply by 0.5803 جی 1.338 کیا 5 پلس مائنس بتائیں دونوں سائٹس 5 پلس مائنس یہ ایک بار یہ کرلے 1.338 ہاں اب بتائیں اب یہ بتائیں 6.338 3.662 3.662 تو آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کا جو confidence interval ہے وہ 3.662 سے لے کر 6.338 sometimes آپ یہ بڑا ویلیو پہلے رکھتے ہیں اور چھوٹا ویلیو بعد میں یہ غلط ہے ایسے لکھا جاتا ہے اب یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو بیٹا کی ویلیو ہے وہ جو ہے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ 95% confidence interval confidence interval اور اور بیٹا 1 is 3.662 تو 6.338 یہ ویلیو چینج ہو سکتی ہے الفا کی ویلیو اوپر 95 ہم نے رکھا ہوا ہے تو یہ آپ نے find کر لیا اچھا یہاں سے بھی آپ یہ سر اس سے بھی reject ہو رہا ہے کیونکہ ہماری ٹی ویلیو یہاں لائے نہیں کر رہی تو یہاں ایک کمنٹ ہے we can we can also see that بیٹا 1 is not zero because بیٹا 1 lies in 3.662 سے لے کر 6.338 یعنی بیٹا کی ویلی 3.662 سے لے کر 6.338 تک آتی ہے تو اس کا مطلب یہ zero نہیں ہے کبھی اس کے اندر zero interval نہیں ہے تو یہاں سے بھی آپ null کو reject کر سکتے ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ there is significant relationship between x and y between x and y یعنی نسل and the student population so we end here and and